ایمان بالغیب اسلام کے ایک تعلیم قرآن میں ان الفاظ میں آئی ہے یعنی الف لام یہ اللہ کی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں رہ دکھاتی ہے در رکھنے والوں کو جو یقین کرتے ہیں بن دیکھے اس آیت میں ایمان بالغیب سے مراد بلائنڈ فیت نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان جو متعلیہ اور غور و فکر کے نتیجے میں مومن کے اندر بطور واقعہ وجود میں آئے ایمان ابتدائی طور پر ایک حقیقت کو ماننے کا نام ہے انسان جب اس حقیقت کو مان لے تو فطری طور پر اس کے اندر ایک پروسس شروع ہو جاتا ہے جب ایک انسان اللہ کے وجود کو مان لے تو فطری طور پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں ہر ممکن ذریعے سے متعلیہ اور تحقیق شروع کر دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے جس کو دریافت یا ڈسکوری کہا جاتا ہے یہ وہ درجہ ہے جبکہ مومن کا لفظی اقرار اس کی پوری ہستی کا لازمی حصہ بن جاتا ہے اللہ کے بارے میں اس کی دریافت اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ گویا کہ اس کو دیکھنے لگتا ہے بزاہیں نہ دیکھتے ہوئے بھی وہ اس پر دیکھنے کی مانند یقین کرنے لگتا ہے قرآن کی ایک آیت سے اس ماملے کی مزید وضاحت ہوتی ہے اس آیت کا ترجمہ یہ ہے جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے رہتے ہیں وہ کہہ اٹھتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ سب بے مقصد نہیں بنایا اس آیت کو دیکھئے ایک سچے انسان کے لیے غور و فکر کے بعد یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ وہ کہہ اٹھتے ہیں لیکن قرآن میں کہہ اٹھتے ہیں کو حضف کر دیا گیا اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے بعد ان کے اندر غور و فکر کا جو گہرا پروسس جاری ہوتا ہے وہ نتیجے تک پہنچتے پہنچتے اتنا شدید ہوتا ہے کہ گویا وہ چیخ اٹھتے ہیں ربنا ما خلقتا ہاظا باطلا تک پہنچتے 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 پہنچتے